پوراپ کا پیرس راہ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے ایتحاسک شہر بیروت اب ایک شہرڑارتھی شویر میں بدل چکا ہے بیروت گازہ کی طرح ملبو کا شہر بن گیا ہے اسرائیل کے تازہ حملے میں بائیس لوگوں کی موت ہوئی ہے اب حالات اور خطرناک ہو گئے ہیں کیونکہ اسرائیلی ہوائی حملے دکشن لیبنان سے رازدھانی بیروت تک پہنچ گئے ہیں دکشن بیروت پر جاری حملے اب بیروت شہر کے کیندر میں بھی ہو رہے ہیں لیبنان کے شہر بیروت پہنچا ہوں اور مجھے ایرد گرد دکھ رہا ہے کہ کافی دعا ہے دکشن لیبنان کے شریعہ بہول علاقوں سے حزباللہ کے سمرتھک اور عام ناگری کا اپنی جان بچانے کے لیے اتر کی اور بھاگ رہے ہیں اور بیروت شہر میں شرن لے رہے ہیں حالات اس سے بتر ہو چکے ہی کہ لوگ چھکانے کی تلاش میں سمدر کنارے رہنے کو مجبور ہو گئے ہیں اسرائیل نے حزباللہ کے جن کمانڈر کو ڈھیر کیا ہے ان کا نام احمد مصطفیٰ اور محمد علی حمدان بتایا جا رہا ہے حمدان حزباللہ کے انٹی ٹینک کا کمانڈر تھا اسرائیل نے لیبنان میں مسائل حملوں سے بیروت کے دہیح میں حزباللہ کے کئی ہتھیار ٹیپو بھی تباہ کر دیئے ہیں 6 اکتوبر 2024 کی رات میں لیبنان کے اندر اسرائیل کی تیسری ڈیوجن بھی گس چکی ہے دو ڈیوجن پہلے ہی گس چکے تھے اور اس وقت لیبنان میں ہزاروں اسرائیلی سینک موجود ہیں اسرائیل کی چھتیسویں اور اٹھائیسویں ڈیوجن بھی لیبنان میں اس وقت آپریشنز انجام دے رہی ہے گیلیلی ریزنل ڈیویزن ہی لیبنان سیما کی سرکشہ کر دیائی ہے اس وقت اسرائیلی ملیٹری نے اور سینکوں کو لیبنان کے اندر گراؤنڈ آپریشن کے لیے اتارا ہے اسرائیلی حملوں میں بچورہ کے پڑوز میں دو کھنی عبادی والے نویری اور باستہ کو نشانہ بنایا گیا حملے سے پہلے اسرائیلی سینک نے کوئی چیتاؤنی نہیں جاری کی تھی نہ ہی اسرائیلی سینک نے حملے پر اب تک کوئی پرتکریا دی ہے یہ تیسری بار ہے جب اسرائیل نے دکشنی اپنگر داہیہ کے باہر ہوائی حملہ کیا ہے لبنان کے سواست منترالے نے بتایا کہ حملے میں بائیس لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک سو ستہتر گھائل ہو گئے ہیں ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق حملے میں ہزبولہ کے سینئر صدق سے کوڈینیشن یونٹ کے چیف واقف صافہ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا حالانکہ حملوں کے بیچ وہ بھاگنے میں کامیاب رہا یہ سینٹرل بیروت میں اسرائیل کی اب تک کی سب سے بڑی ائر سٹرائک رہی ہے اس حملے سے کچھ گھنٹے پہلے دکشنی لبنان میں اسرائیلی ٹینکوں نے ایوین کی ایک عمارت پر اٹیک کیا اس حملے میں ایوین پی سکیپنگ فوس یعنی یونی فیل کے دو صدر سے غائل ہو گئے یہ دونوں انڈونیشیا کے ناغرک ہیں یونی فیل شانتی رکشک مشن 1978 میں بنا تھا یہ اس علاقے میں پڑوسی دیشوں کے بیچ دشمنی روکنے اور دکشنی لبنان کے لوگوں کو مانویے سہیتہ پہنچانے کے لیے گھٹیت کیا گیا تھا لبنان میں اس وقت یونی فیل کے دس ہزار شانتی رکشک سینک ہیں ان میں پچاس دیشوں کا یکدان ہے اس کے علاوہ اس کے آٹھ سو سیویلین سٹاف ہیں یونی فیل دکشن لبنان میں دو کتھت بلو لائن کے بیچ کام کر رہی ہے ایوین پیس میشن کی ٹیم پر حملے کے بعد اٹلی، فرانس اور انڈونیشیا جیسے کئی دیشوں نے اسرائیل سے جواب مانگا ہے حزباللہ نے کہا کہ اس نے ناکورا میں بھی زمین پر موجود اسرائیلی سینکو پر راکٹ دا گئے اور اس علاقے میں آ رہے ہیں کہ ٹینک کو گائیڈڈ مسائل سے نش کر دیا اس سے پہلے لبنان کے سواست منترالے نے کہا تھا کہ پروی لبنان کے کرکے گاؤں پر اسرائیلی حملے میں چار لوگ مارے گیا اور سترہ لوگ گھائل ہو گئے اسرائیل کے پردان منتری نیتنیاہو ایک دم کلیر ہے کہ ہزباللہ کے انتیم آتنکی کے خاتمے تک یہ لڑائی جاری رہے گی اس بیچ اسرائیل نے اپنی سرکشہ کو اور چوکس کیا ہے حالانکہ لبنان کی طرف سے ہزباللہ سیما پر اسرائیلی گاؤں میں لگاتار روکٹ ڈاگ رہا ہے لیکن اس سے اب تک کسی بھی اسرائیلی ناغری کے مارے جانے کی کوئی خبر نہیں ہے اسرائیل کے اندھا دودھ حملوں کے بیچ ہزباللہ نے اسرائیل کے ہائفہ کی کھاڑی کو نشانہ بنایا ہے تابر تڑھ خریب سو روکٹ ڈاگے ہیں کچھ کو اسرائیل کے ائر ڈیفینس سسٹم نے روک لیا لیکن کچھ گیرے جس سے دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ آٹھ زخمی ہو گئے کریت شامونہ میں بیس روکٹ گیرے موت بھی یہی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی سب سے کمزور نص ثابت ہو رہا ہے ہائفہ کا علاقہ ہزباللہ، ہوتھی، ایران سب کے نشانے پر ہائفہ ہی ہیں یروشالم اور تیل عویب کے بعد اسرائیل کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے ہائفہ دو ہزار بائیس کے مطابق یہاں قرب تین لاکھ لوگ رہتے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ بہائی سمودائے کے لوگ رہتے ہیں ماؤنٹ کارمل کے پچھاری ڈھلانوں پر بسے اس شہر کا اتحاس تین ہزار سال پرانا ہے انیس سو اٹالیس کی فلسطین جنگ میں جب ہائفہ میں یدھ ہوا تو یہاں کے عرب آبادی شہر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اس کے بعد یہ شہر اسرائیل کا حصہ بن گیا ہائفہ ایک بندرگاہ شہر ہے اسرائیل کا حملہ گھا تک اور پین پوائنچ ایکوریٹ ہوتا ہے جس سے ہوئی تباہی کی تصویریں آپ کی سکرین پر ہیں اب سوال ہے کہ اسرائیلی حملوں کے بیچ مدھ پورب میں یدھ چھڑنے کا خطرہ کتنا بڑا ہے اصل میں روس کے راشتہ پتی ولامیدر پتین اس وقت ترکمینستان میں ہیں کہنے کے لیے تو پتین اٹھاروی صدی کے قوی کی تین سووی جہنتی کے کارکرم میں شامل ہونے آئے ہیں لیکن اس بیچ روس کے راشتہ پتی ایران کے راشتہ پتی مسعود پجشکین سے بھی مل رہے ہیں دوہزار بائیس میں روس کے یکرین پر آکرمڑ کے بعد اس کے ایران کے ساتھ سمبند گہرے ہوئے ہیں ایران نے یکرین کے خلاف یدھ میں لگاتار روس کی مدد کی ہے دوہزار بائیس گنت میں ایران نے سیکرو ڈرون روس بھیجے ساتھ ہی ڈرون چلانے کی ٹریننگ کے لیے روسی سے نہ کوئی ٹریننگ بھی دی جسے روس کی یکرین کے موچے پر بہت مدد ہوئی لیمنان کے خلاف اسرائیل کے حملوں کے بیچ نیتنیاہو کی نظر ایران سے بدلے پر ہے اور ایران ٹارگٹ بنتا ہے تو ظاہر ہے پلٹ وار کرے گا اور پھر تیسرے وشہید کے پرارگ سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ روس، امریکہ، چین سب کے لیے یہ بدلے کا وقت ہوگا یقین کرنا مشکل ہے لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی سینہ کے چیف اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ نکلے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی آئی آر جی سی کے چیف بریگیڈیر جنرل اسماعیل قانی نے ہی حجباللہ کے چیف حسن نصر اللہ اور حاشم صفی الدین کو مروایا اس خلاصے کے بعد سے ایران کے سپریم لیڈر خامنے ہی نے بریگیڈیر جنرل اسماعیل قانی کو گرفتار کروا لیا ایران اب یہ پتہ لگانے میں جھٹا ہے کہ اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ کون ہے نسانوں میں اسلامی بیٹن اعلام کیا رہے ہیں اگر بمناظ فین نسان در ہر خجوئیانا موسیقی 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 ان دو تصویروں میں ازرائیل کے خفیہ پلان اور حملہ کی سفلتہ کارا چھپا ہے جہاں مہد ساٹھ دن کے انتر پر کیسے حماس اور حزباللہ کے چیف مارے گئے ہیں خبروں کے دعوے کے مطابق ایران سنہ کے چیف کے غداری کی وجہ سے حماس اور حزباللہ کو اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے جس کی بھرپائی کبھی نہیں ہو پائے گی کیا ایران کی رازدھانی تہران میں حماس چیف اسماعیل حانیہ کا مارا جانا اور لبنان کی رازدھانی بیرود میں حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کا مارا جانا اتفاق ہے یا پھر اس کے پیچھے وہ ایران کا غدار جنرل ہے جس نے حزباللہ کے ساتھ ساتھ پورے ایران کو دھوکا دیا ہے آخر ایران کی ملیٹری کے چیف بریگیڈیر جنرل اسماعیل خانی کو موساد کیجٹ کیوں کہا جا رہا ہے موسیقی 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 ہزباللہ ہیڈکوارٹر میں ساٹھ فٹ نیچے موجود نصر اللہ کا مارا جانا ہے لبنان کے ساتھ ساتھ ایران تک کو حیران کر گیا دعوے کے مطابق نصر اللہ کی موت کے بعد سے ہی ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی نے آئی آر جیسی کے خفیہ یونٹ کو جانچ میں لگا دیا تھا دعوے کیا جا رہا ہے کہ ایران سے ملی جانگاری کے آدھار پر جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ حیران کرنے والے ہیں آخر ایران کی سب سے طاقتور اسلامی ریولوشنری گارڈز یعنی آئی آر جیسی کا ملیٹری چیف موساد کا ایجنٹ کیسے بن گیا اور اس کا شک کیسے ہوا ہم آپ کو بتا دیئے کہ سرسچ سال کے بریگیڈیر جنرل اسمائل خانی جنرل خاسم سلمانی کی ہتیا کے بعد ایران میں سب سے طاقتور سینڈے ویکتی ہیں یہاں تک ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی بھی بریگیڈیر جنرل اسمائل خانی پر آنھ بھت کر بھروسہ کرتے ہیں تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ بریگیڈیر جنرل اسمائل خانی خامنئی کی کتنے قریبی ہیں لیکن حضورلہ چیف حسن نسل اللہ کی موت کے بعد پورا خونی کھلز سامنے آ گیا ہے میڈے لیسٹی یعنی MEE نے ستروں کے حوالے سے ایک ریپورٹ پر کہا کہا کہ ایرانی ریولوشنری گارڈ کے وششت کچھ فوس کے چیف اسمائل خانی کو ہاؤس ارسٹ کر لیا گیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نسل اللہ کی پوری جانکاری اور لوکیشن اسرائیل کو بریگیڈیر جنرل اسمائل خانی نے ہی دی ہے بریگیڈیر جنرل اسمائل خانی کو حضورلہ چیف کی موت کے بعد سے پبلک میں نہیں دیکھا گیا ستائیست ستمبر کو اسرائیل نے بیروت میں ایک ایرسٹرائک میں نسل اللہ کو ٹھیر کر دیا تھا ایران کو پورا شک ہے کہ بریگیڈیر جنرل اسمائل خانی ہی وہ غدار ہے جس نے نہ صرف حضورلہ چیف نے صلی اللہ کو مروایا ایرانی کمانڈروں کی اور سے ہی اسرائیل کو جانکاری دینے کا صندح تب اور بڑا جب حسن صلی اللہ کے اترادکاری حاشم صفدین کو چار اکٹوبر کو اسرائیل نے ایک بنکر میں مسائل سے مار ڈالا ہزمولا کے دو چیف کی מאוד کمانڈ بریگیڈیر جنرل اسمائل خانی اور ٹیم کا ہاتھ بتایی جا رہا ہے התקפות שהאירانים תקפו אותנו לפני זמן קצר התקפות האלה היו אגרסיביות אבל התקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים פועלים ایران کو پورا شک ہے کہ بریگیڈیر جنرل اسمائل خانی ہی وہ غدار ہے جس نے ہزمولا کے دو چیف کو اسرائیلی سینہ کے ہاتھوں مروایا ہے خبر ہے کہ بریگیڈیر جنرل اسمائل خانی کو ہاؤس آرسٹ کر لیا گیا ہے آئی ایر جی سی کی خفیہ یونٹ بریگیڈیر جنرل اسمائل خانی سے کڑی پوچھ تاج کر رہی ہے چار اکٹوبر کے بعد سے ہی خانی کو ہاؤس آرسٹ کیا جا چکا ہے اب اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کے سپریل میڈر علی خام نے ہی خود اس معاملے کی جانچ میں جھوٹے ہیں وہ یہ پتہ لگانے کی کوشش میں ہیں کہ بریگیڈیر جنرل اسمائل خانی نے کب اور کیسے ہزمولا کے دونوں چیف کی جانکاری اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد تک پہنچائی ہے ایران کو ابھی یہ شک ہے کہ بریگیڈیر جنرل اسمائل خانی اور ان کی ٹیم سے ملی جانکاری کے آدھار پر ہی بیروت میں حزباللہ کو سترہ ستمبر سے چار اکٹوبر تک سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس دوران صلی اللہ مارا گیا دوسرا حزباللہ چیف حاشم سیفودین مارا گیا یہاں تک کہ حزباللہ کے نبے سے زیادہ ٹاپ کمانڈر اسی دوران مارے گئے ہیں اسرائیل کی موساد نے ایرانی جنرل کو اپنا ایجنٹ بتا کر لبنان سے لے کر ایران تک زبردست حملے کر کے دکھا دیئے ہیں تہران میں حماس چیف اسماعیل حانیہ کے مارے جانے سے لے کر بیروت میں حزباللہ کی بھیشن تباہی نے ثابت کر دیا ہے کہ ایران سے لے کر لبنان تک موساد کے ایجنٹ بھرے پڑے ہیں جو اسرائیل کو ایسی جانکاری دے رہے ہیں جس کے دم پر اسرائیل نبے دینوں میں ہی حماس اور حزباللہ کا لگ بھگ صفایہ کر چکا ہے